حضرات میں میڈیا کے آئے ہوئے افراد کی توجہ بھی چاہوں گا اور آپ سب کی ایک عملی اقدام ہم نے کرنا ہے ہماری سیول سوسائٹی میڈر کے چیرمین جناب آزم صاحب کی تحرین ہے اور چیف آرگنائزر جناب چودی محمد صادق صاحب کی اس سے پہلے ذرا توجہ دیکھئے آپ میں ہر ایک اپنی جگہ بہت خوب کہا آفتاب ہے ادارہ ہے لیکن باشعور لوگ معزز لوگوں کے ہاں عذر قابل قبول ہوتا ہے اور بے بسی پر رحم کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے خطہ پیر پنجال کی سیول سوسائٹی کی زیر قیادت سانی سرسید رہبر انقلاب عظیم مفکر روشن خیال دانشور بابا قوم مرہوم و مغفور ڈاکٹر مسعود احمد چودری صاحب کی یاد میں ایک تاریخی یادگار پروگرام کا انعقاد کیا گیا حالات زندگی خصوصاً ان کے ہاتھوں قومی اور ملی خدمات کے طور انجام پانے والے عظیم کارہائے نمائیں جن میں جامع بابا غلام شاہ بادشاہ راجوری چیری ٹیپل ٹرس جمہو خدا بخش میموریل سکول چھنی حمد جمہو وغیرہ ان کی روشن خیالی اور رقابی فکر کا مو بولتا ثبوت ہیں علاوہ عظیم ڈاکٹر مسعود چودری صاحب نے اپنی پوری زندگی وطن کی سالمیت غربہ و مساکین طبقہ کی حمایت کرنے بین الاقوامی ہم اہنگی پیدا کرنا جدید طرز کی تعلیم کے رجحان کو فروغ دینا سماج میں اونچ نیچ کے منفی رجحان کے خاتمے کے لیے ایک ولولا انگیز قیادت کے طور اپنی زندگی وقف رکھی جس کے نتیجے میں آج بفضل باری طالع سماج کا شعور اپنے افق پر ہے جس کے لیے ملت کا ہر ایک فرد و بشر بالخصوص سیول سوسائٹی ڈاکٹر مسعود چودری کے عظیم خوابوں کی تکمیل کے لیے کوشہ رہے گی آج سیول سوسائٹی میڈر اس موقع پر بازریہ ریولیشن حازہ حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ قومی ہیرو ڈاکٹر مسعود چودری صاحب کی ملی خدمات کو وطنی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی یادگار کے طور پر ایک شاندار ثقافتی اور فلاحی منصوبے کی تکمیل کی خواہش رکھتی ہے اس خواب کی تعبیر کے لیے ڈاکٹر مسعود چودری میموریل فونڈیشن کے نام پر قصبہ میڈر کے نواح میں میموریل پلیس کی خاطر زمین کا ایک ٹوگڑا الارٹ کیا جائے آپ کی تائید چاہیے ہاتھ کھڑے گھر کے میڈیا توجہ دے جہاں سیبل سوسائٹی دیگر غیر سرکاری تنظیموں کے اشتراک سے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے اس زمن میں سیبل سوسائٹی صدر محفل کی اجازت سے درج زیر ریزولیشن بغرض تائید و حمایت محفل کی خدمت میں پیش کرنا لازمی سمجھتا ہے نمبر ایک سب ڈویزن میڈر کے نواح میں میموریل پلیس کے لیے زمین الارٹ کی جائے جہاں ڈاکٹر مسود چودری فونڈیشن کے نام پر درج زیر فلاہی منصوبوں کو تکمیل تک پہنچانے میں مدد مل سکے نمبر ایک ایک جدید طرز کا میعاری ہسپتال قائم کیا جائے جہاں پسماندہ خطے کی غریب عوام کی تپی ضروریات پوری کی جا سکیں نمبر دو تعلیم نسوا کی کمی پورا کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے چودری صاحب کو اس کی سخت فکر رہتی تھی عمومی تعلیم کی بھی لیکن باتور خاص بچیوں کی تعلیم کی اور نمبر تین پر فلاہی مرکز کا قیام عمل میں لائے جائے جہاں سماج کے کمزور طبقہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان نسل کو ہنرمد بنانے میں مدد مل سکے آپ صاحب حضرات اس ریجلیشن کی تاہید کرتے ہیں جزاک اللہ میں سوسائٹی کے اراکین کے میرے دائیں بائیں پیچھے جو ہیں نام درجیں ان سب کی طرف سے جو ہیں یہ ڈپٹک مشنر صاحب پنچ کے ذریعے لیفٹ اینڈ گورنر تک یہ ریجلیشن ہم پہنچانا چاہتے ہیں اور یہاں مجلس سے ڈپٹک مشنر تک پہنچانے کے لیے جناب شاہنواز صاحب جناب ایڈوکیر نظیر اسیان صاحب اور شفیق غمیر صاحب آپ تشریف لائیں گے ہم آپ کے سبو کرتے ہیں یہاں یہ باقاعدہ ایک ذمہ داری ہے اس برے ہوس کے سامنے کہ آپ حضرات جو ہیں یہ جو ہے وہ اس کو سادق صاحب آجیں آزم صاحب آرقین جتنے جلدی سے آجیں جلدی سے آجیں 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 سالی ڈی سی صاحب تک نہیں بچائیں گے گورنر تک نہیں ان کے سادق سے مہاندہ اور ان کی آواز ماشاءاللہ کون سل کہہ رہی ہے کون سل کہہ رہی ہے جزاکم اللہ